پہلا عامل مقصد ہے مقصد انسان قرآن کریم میں مختلف عبارتوں میں اور جملوں میں ذکر کیا گیا ہے الفاظ میں لیکن مراد ایک ہے مقصد انسان ایک چیز ہے کئی مقصد نہیں ہیں نہائی مقصد اقصہ مقصد اور آخری مقصد ایک ہے انسان کا اور وہ لقاء اللہ ہے لقاء اللہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں جیسے مخلوق کی اور انسانوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہیں کہ ایک انسان چل کے دوسرے انسان کے پاس جاتا ہے اور آمنہ سامنہ ہوتا ہے علیکس علیکہ ہوتی ہے باتشیت ہوتی ہے یہ نہیں ہے لقاء اللہ لقاء اللہ کا مقصد یہ ہے مراد یہ ہے اس سے کہ حق تعالیٰ ذات با کمال ہے اس کی ذات تمام کمالات کا مجموعہ ہے اور صفاتِ الٰہیہ یہ انہی کمالاتِ ذات کی تفصیلات ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا ہے انسان اسی ذات ہی کی طرف چاہ رہا ہے خلقت انسان کی ناقص مرحلے سے آغاز کی گئی ہے انسان کی استعداد بنائی ہے جس طرح ہم دیگر موجودات میں مشاہدہ کرتے ہیں مثلا غلے اگتے ہیں تو پہلے ان کا دانہ کاشت کیا جاتا ہے اس دانے کے اندر پورا غلہ موجود ہے گندم کے دانے میں جو کے دانے میں اور جتنے دانے کاشت کیا جاتے ہیں بیج کاشت کیا جاتے ہیں اس بیج میں وہ درخت مکمل طور پر موجود ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات ساری اسی بیج کے اندر موجود ہوتی ہیں تناور درختوں میں جیسے خجور کا درخت ہے تو خجور کی گٹھلی میں جس سے یہ پودا اگتا ہے درخت اس گٹھلی کے اندر یہ تناور درخت موجود ہے اور اس گٹھلی کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں اس گٹھلی کے اندر جو خجوروں کا پھل لگتا ہے خوشہ لگتا ہے گچہ بنتا ہے خجوروں کا یہ اس کے اندر موجود ہے ایک موسم میں سیکڑوں بلکہ ہزاروں خجور کے دانے پل ایک درخت کے اوپر لگتے ہیں یہ سب اسی ایک گٹھلی کے اندر ہے یہ سارا راز یہ ساری حقیقت لیکن یہ سب کچھ گٹھلی میں موجود ہے کمالیافتہ نہیں ہے کمال کے بغیر ہے ناکس حالت میں ہے ناکس کے ساتھ ہے اپنی اس ادنہ ہستی کے ساتھ موجود ہے ناتوان زعیف کمزور حالت میں موجود ہے اس گٹھلی سے درخت کو درخت بننا ہے درخت بننے کے لیے اس گٹھلی کو حفاظت کے ساتھ محفوظ طریقے سے زرخیز زمین میں جو آمادہ ہو اس میں کاشت کرنا ہے اور اس زمین میں جس میں کاشت کر رہے ہیں اس کا موسم اس کا آب و ہوا گرم ہو اتنی گرمائش ہو کہ اس گٹھلی سے پودا نکلے گٹھلی سے ایک تنکہ نکلتا ہے وہ تنکہ بڑھتا ہے پھیلتا ہے اور چند سالوں میں ایک تناور اور سرب فلک درخت وجود میں آ جاتا ہے جس پر پھر مزید پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ کھجور کی گٹھلی میں ساری حقیقت کھجور کی موجود ہے لیکن کمزور حالت میں اسے جب زمین میسر آ جائے شرائط ساری مہیا ہو جائیں اس کھجور کا نکلنا نکل کر پلنا بڑھنا پرورش پانا اور بالغ ہو کر پھر دوبارہ کھجور کا پھل دینا یہ اس کی لقا ہے یہ ہے کھجور اپنے مرحلہ لقا پر پہنچ گئی ہے یہ ملاقات ہے کھجور کی یہ تکامل کو پہنچ گئی ہے جتنا کمال اس کے اندر رکھا گیا تھا جتنا کمال اس کے اندر فراہم کیا گیا تھا وہ سارا اس نے پرورش پا کر اپنی حد اعلیٰ تک پہنچا دیا ہے گھٹلی میں یہ سب کچھ تھا لیکن کمالیافتہ نہیں تھا ضعیف تھا کمزور تھا نامرئی تھا اس کھجور نے پرورش پانی ہے باغبان کے زیر نظر اور باغبان نے اس کی حفاظت کرنی ہے باغبانی کے قائدے ضابطے اور اصولوں کے مطابق اور اس نے تدریجن خجور کا تناور درخت بن جانا ہے اور یہی قائدہ ہر اس شیع کا ہے ہر اس پودے اور درخت کا ہے ہر بیل کا ہے جس کو بیج سے اگنا ہے بیج سے اگنے کا قانونیں کی ہے اور وہ یہ ہے کہ صلاحیتیں اس بیج کے اندر تانے کے اندر گھٹلی کے اندر رکھ دی گئیں گے اور اب باغبان نے زمین نے خاد نے موسم نے روشنی نے حرارت نے مل کر ان صلاحیتوں کو اگانا ہے پرمان چڑھانا ہے اور اپنے کمال تک پہنچانا ہے بلوغ تک پہنچانا ہے یہ ان کی منزل کمال ہیں انسان کا قانون بھی اسی طرح ہے انسان کے لئے حق تعالی نے جو قانون وضع کیا ہے وہ اسی حیات نباتی سے مشابہت رکھتا ہے انسان بھی ایک بیج سے پیدا ہوتا ہے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس نطفے کے اندر سپرم کے اندر اس بیج کے اندر ایک مکمل انسان ہوتا ہے لیکن ضعیف ناتوان نامرئی اس کا نام ہوتا ہے استعداد اور یہی بیج رہے میں مادر میں جاتا ہے وہاں سے اس کو شرائط مہیا ہوتی ہے پرورش پاتا ہے جسمانی مرحلہ اپنا تیہ کرتا ہے جسمانی رشد کرتا ہے جسمانی رشد کرنے کے بعد ولادت ہوتی ہے اس کی اور اس ولادت کے بعد پھر اس کے اندر روح ولادت سے پہلے ہی آ جاتی ہے روح آ جاتی ہے اور پھر جسم و روح ہر دو باہم پرورش پاتے ہیں پرورش پانے کا مطلب جس طرح پودا درخت پیچ سے اگ کے کمال حاصل کر رہا ہے اسی طرح انسان بھی اسی جگہ پر جہاں پیدا ہوا ہے اسی زمین پر یہ پرورش پاتا ہے رشد کرتا ہے اور جو کچھ کمالات اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے اندر اس نطفے کے اندر متوی کیے تھے رکھے تھے وہ سارے آہستہ آہستہ کمال میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں تکامل شروع ہو جاتا ہے اور جب یہی موجود کمالات سے متصف ہوتا جاتا ہے پرورش پاتا ہے ایک حد تک جسمانی رشد اس کی جاتی ہے پھر رک جاتی ہے پھر اس کے بعد روح و نفس کی پرورش ہے جو کہیں پر متوقف نہیں ہوتی اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ فلان جگہ پر جا کر روح بھی رک جاتی ہے جیسے جسم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کا جسم پندرہ بیس سال تک رشد کرتا ہے قد بڑھتا رہتا ہے پھر اس کے بعد بدن رشد نہیں کرتا بدن کی رشد رک جاتی ہے اب نہیں قد بڑھے گا آپ کا بیس سال کے بعد جتنا بڑھنا تھا بڑھ گیا ہے اس کے بعد انسان کی روح کے رشد کا سفر جاری رہتا ہے وہ نمو پاتی ہے بدن کے ذریعے جسم کے ذریعے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کتنا بڑھ جاتی ہے روح کتنا کمال حاصل کر سکتی ہے اس کے اندر بہت گنجائش ہے اور روح کی یہ صورتحال ہے کہ جتنے اس کے اندر کمالات انسان ایجاد کرتا ہے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی گنجائش مزید پیدا ہو جاتی ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص لطف ہے خلقت انسان پر کہ کمالات سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتی روح موسیقی